اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پر میرے نبی کر دیا رب تعالیٰ دیرہ بہت کرم ہے کہ اس کا امتی کر دیا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے سب ایکسل پریزنس باران رحمت پاورڈ بائی آل پرز ڈالڈا آنٹ لائیو وائی میں ہوں مایہ خان افتاری کے دستہ خان بڑھ رہا ہے رانکوں کو محبتوں کو سمیٹھتے ہوئے بہت سمیٹھنے کی بات کریں گے تو لوگ اپنی پرسنالٹی کو بھی بہت سمیٹھ کر چلتے ہیں سوچ کو سمیٹھ کر چلتے ہیں اپنے قدموں کو سمیٹھ کر چلتے ہیں اوکر بھی جانے سے پہلے حکیم صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تو ہم نے اپنی پریکٹسس کو کس طرح اپروچ کیا ہوا ہے ہم نے اپنی پریکٹسس کو کس طریقے سے ہم نے ان کی طرف ہمارا پرائیرٹائیزیشن ہمارا جو پروسیس ہے وہ ہمارا کیا ہے آج کی آپ کی جاز کے ساتھ اگر مہمان شخصیت کو بھی میں پروگرام میں شرکت کی دعوت دوں گی ان کے بارے میں نے تھوچ دیر پہلے بھی ذکر کیا تھا ان کی خوبصورتی کے بات کروں تو دل بھی اتنا ہی خوبصورت سوچ بھی اتنی خوبصورت جتنی ان کی ظاہر خوبصورتی ہے بات کریں ان کی زندگی کی تو ایک فائٹر کی وہ ایمج فائٹر کی وہ فیلنگ ایک واریئر کی وہ مثال میں اس لیے ان کو پرسنلی بہت پیار بھی کرتی ہوں اور ان سے میری بہت ہی پیاری محبت کا رشتہ ہے کیونکہ وہ ایک مضبوط خاتون ہے اور یہ پروگرام کے شروع میں بھی میں نے کہا تھا کہ ہر مضبوط خاتون کو چاہے میں جانوں نہ جانوں میرا پیار اس کے ساتھ ضرور ہے ان کو تو میں جانتی ہوں ان کے چالنجز بہت چھوٹی سی تھی تو انہوں نے کام شروع کر دیا کام کرتے کرتے دنیا میں اپنا نام بنایا بہت ہی پیار کے ساتھ میں ان کو بلانا چاہوں گی ان کا تعلق اولیہ کے شہر ملتان اور ملتان میرے بابا کا بھی شہر ہے جہاں پر ان کی قبر بھی ہے تو ملتان سے میرا بہت گہرا تعلق تو یوں کہیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج اپنے ہی مٹی سے ملاقات ہو رہی ہے ہمارے ساتھ ہماری سوپر سٹار سانہ السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ہم چاہے راپتے میں رہے نہ رہے ہیں آپ کے ساتھ دعائیں ہیں بالکل ایسا ہی ہے Maya it's always been like this ہے نا ہمیشہ ہے کم ملاقات ہوتی ہے لیکن we connect somehow we have always connected میں حکیب صاحب سے بھی افکے بچانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جلال بھائی سے باتیں ہو رہی تھی کہ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری energies کے تھوک کھانے میں بھی آتا ہے وہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے ہوتا ہے ہماری زندگی ہے چینج ہی ہمارے یہ جو آدات ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے ہم پریکٹس کیا کرتے ہیں اس سے ہوتا ہے ہمارے بولنے سے ہمارے سوچنے سے بھی فرق پڑتا ہے that's what I believe and I was just hating overharing I was just sitting behind اور میں سن رہی ہی تھی ان کو اور میں کہہ رہی تھی کہ یہ بہت ہی اچھی بات کرتے ہیں ہے نا میں سنا سے پوچھوں تو شروعات یہاں سے کرتے ہیں سنا کون ہے آج آج نیٹورک پر سنا آج بتائیں کہ سنا آج کون ہے سنا وہ نہیں ہے جو پہلی تھی DNA چینج ہوگا ہے so proud of you so میں کہوں گے کہ مضبوط تو نہیں کہوں گی مضبوط میرے خیال میں وہ ہے جو جس کے پاس کوئی تاکت نہیں ہے کوئی help نہیں ہے فیس نہیں ہے کوئی پہچان نہیں ہے کوئی آواز نہیں ہے لیکن اس کے اندر کاریج ہے وہ ہے سٹرونگ آرت جس کے اندر جس کے پاس دنیا کی help نہیں ہے رب کی ذات ہے اور کاریج ہے اس کے پاس بس وہ مضبوط آرت ہے اور اتنی عورتیں اور میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں جب بھی کبھی کبھی ایسے پلیٹ فارم پہ آؤں تو ایج نیویں بین شائع سوائے ٹو 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 ٹن سکتے ہیں تو ہم اور کچھ نہیں دے سکتے ضروری نہیں ہوتا کہ زندگی میں آپ صرف کسی کو پیسے سے نوازیں تو آپ مدد ہوتی ہے اچھے الفاظ بھی آپ کسی کی زندگی میں شامل کر دیں کیا پتہ کسی کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آ جائے یہ لفظ ہے جو ان کی بڑی انرجی ہوتی ہے اور جو اسے انہوں نے بول رہے تھے آپ نے بولا کہ زندگی میں یہ صرف کھانے کا تعلق نہیں ہے زندگییں چینج ہوتی ہیں سوچ کے ساتھ زندگییں چینج ہوتی ہیں ہماری عداد کے ساتھ ہماری پریکٹس کے ساتھ کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں کی نہیں so like things change, life change اور پھر اسی طرح انسان کو پتہ چلتا ہے ایک جگہ پر آکر کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے یہ کیسے ہو گیا تو یہ رب کی ساتھ اس کو کرا تے کیونکہ اس کی سوچ اچھی ہوتی ہے پوزیٹیو ہوتی ہے it's not about ہمت I don't know this is the first time میں کچھ سچ بولنا چاہوں گی جاتے میں سانہ کو بہت اچھے سے جانتی ہوں ہماری ملاقاتیں پیار ملنا چلنا رہے پھر آج سانہ میں I don't know it's the innocence ہے in whatever you just said I swear upon God میں روزی پہ ہوں باوزو ہوں روزین میں ہوں I can see that innocence in your voice that I have never witnessed یہ کہاں سے کہتے ہیں کچھ زندگی میں آپ کی ایج کے ساتھ نہیں چینج جاتا واو آپ کے ساتھ جو آپ بیٹی ہوتی ہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کو بدلتی ہے تو جس کی زندگی میں بہت آسانیاں ہوتی ہیں اس کی زندگی بدلتی نہیں ہے جس کی زندگی میں کچھ ایسے چیلنج ہوتے ہیں اس کی زندگییں اور تھوڑی سی ڈیفرنٹ وے میں بدل جاتی ہیں اور کبھی کبھی ہم ہم اپنا experience بیان کر رہے ہوتے ہیں مگر ہم کچھ چیزیں چھپا رہے ہوتے ہیں لیکن جو آپ جسے لوگ ہوتے ہیں جو جو سول سے کنیکٹ ہوتے ہیں جن کی روحیں جو ہوتی ہیں جنہوں نے اپنی روحوں پر کام کیا ہوتا ہے وہ ایک دم سے سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے ورنہ میں نے تو کبھی ایسی کوئی خاص بات نہیں کی کبھی بھی تو یہ ساری روحوں کا معاملہ ہے ہم جسموں پہ اور چہروں پہ کام کرتے ہیں ایکچلی تو روحوں پہ کام کرنا ہے ہمیں ہم سب کو بے شک اسی سے سوال آیا کہ اپنے اوپر سب سے زیادہ سرم میں نے اپنے اوپر بہت کام کیا ابھی بھی کر رہی ہیں جی ایسا ہے بہت سب سے ادھا سنہ نے اپنے اوپر کس نظریے پہ سوچ پہ ڈیریکشن میں کام کیا میں نے اپنے یقین پہ کام کیا میں نے اپنے فیت پہ کیا کیونکہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں ایک آپ کا فیر ایک آپ کا فیت اس کے اوپر زندگی چل رہی ہو کہ ایک جس سے آپ ڈرتے ہیں زندگی میں بہت چیزیں آپ کو ڈر آتی ہیں مختلف قسم کی آپ کو چیزیں ہر موڑ پہ ہر سٹیپ پہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو ڈر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ رہتی ہے اس کو آپ نے بڑھانا ہے بنانا ہے اس پہ کام کرنا وہ ہے یقین توقل جس خدا نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس خدا نے مجھے یہاں تک لیا ہے وہ میرے آخری سٹیپ تک بھی مجھے اچھے سے لے جائے گا سو اس فیت کے ساتھ اس فیت کو ڈے بائی ڈے سٹروم کرنا ہے اور جو میں نے کیا ہے پہلے کمزور تھا پتہ ہی نہیں تھا کیا تھا کس لمحے میں لگا کہ فیت ہونا چاہیے اس کا مومنٹ شیئر کر سکتی ہیں بس بکیس مجھے اسے لگتا ہے کہ زندگی میں جس چیز کو بہت زیادہ چاہتے ہیں ہم چاہے وہ آپ کے اولاد ہو چاہے وہ آپ کے لفتونس ماں باپ ہو پتہ چلتا ہے کہ ہاو ہیلپلیس ہیو ہر سو سو مینی تنگ ہاپنی پتہ چلتا ہے اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ میں سٹرومگ نہیں ہوں سٹرومگ تو ہوں وہ جن کے پاس آواز نہیں ہے جن کے پاس میرے جیسا پلیٹ فورم نہیں ہے اور میری تو شاید میں تو اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ کچھ نہیں ہوں اس کے باوجود اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے کہ آپ جسے لوگ پیار سے کھڑے ہو کے ملتے ہیں انسپیک کرتے ہیں but again when you when you in misery جب آپ کو ضرورت ہو جب آپ کسی ایسے جگہ پر کھڑے ہو جہاں پر ایموشنلی you are broke down and then اللہ آپ کو سنبھال لے اور آپ کو بالکل نارمل کر کے ہر چیز ویسی ہی چل رہی ہو تو پھر آپ موڑ کے دیکھتے ہیں اور شیشے میں خود کو دیکھتے ہیں آپ کے دیکھتے ہیں کہ میں تو ہوں ہی نہیں یہ کون ہے جو چل رہا ہے تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ رب کی ذات تھی اور وہ تھا یقین جو میرے رب پہ میرا تھا ٹھیک ہے میری فیلد ایسی ہے شاید انٹرٹینمنٹ ہے یاد میں مجھے ساری چیزیں دنیاوی فالو کرنی پڑتی ہیں لیکن ہم ہر انسان ایک یونیک انسان ہے ہم ہر انسان کے پاس ایک ایسا اللہ نے روح الگ دی ہے یہ روحیں ہی ہیں جو الگ ہے ہم میں ورنہ تو مٹی کے سب پتلے ہیں ایک جیسے ہیں ایک ہی ایک ہی مشینری ہے سب کے اندر ایک ہی وقت کے ساتھ خراب ہو جانی ہے اور چلی جانی ہے بیکار ہو جانی ہے but again you see so we we've got this soul this spirit اس پہ ہی مجھے لگتا ہے ہم ہر انسان کو اپنے طور پر شاید کسی کو زیادہ ضرورت ہے کسی کو کم ہے بڑ ضرورت ہے and so proud of you i'm so proud of you i'm so proud of you barane rehmat مر لیتے ہیں شوٹا سوق پر آئیے گا ہمارے ساتھ i just don't want اس وقت میرے کچھ نہیں کہنا میں اس وقت دعائیں نکل رہی ہیں بہت سائی دعائیں نکل رہی ہیں ہمارے ساتھ رہی گا we'll be right back surf excel presents barane rehmat powered by alpuz life boy کرشی اور ساتھ ساتھ ہمارے ڈالڈا اور ڈالڈا کی اس وقت بہت ساری چیزیں بن گئی ہیں لیکن اس وقت ہم کچھن میں ہیں شیف جلال کے ساتھ سانا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم نے کیونکہ بہت دنوں پاتھ ملے سے تو i think ہم اموشنل ہو رہے تھے حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں امید ہے آپ کو ہمارے پروگرام میں کم بوریت ہو رہی ہوگی ہے نا میں سمجھ رہے الڈا جاؤ کہتے ہیں نکہگیں نہیں بلکل برورت نہیں ہو رہی تو میں نے کہا کم بوریت ہو رہی ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے ہمارے جو یہ ہے نا شہر جلال یہ بڑی پیاری سی چیزیں ہماری ہم نے ان کو کیا تفریق لے لکھا کھانے کے ساتھ دانش بھائی کہ کیا رول ہے پھر خوشبو آ رہی ہے آ رہی ہے نا خوشبو دانش بھائی گردہ نلی نظر نہیں آئی ہے چلے اب یہ کیا بنا رہے کھیر ہاں جی اب میں کھیر بنا رہا ہم نے فرائی کر کے یہاں پر چھکن نکال لیا ٹھیک ہے اور چھکن ہماری کرسپی گولڈن فرائی ہو کر آگے یہ بھار ٹھیک ہے اور اب ہم کھیر بنا ہے کھیر اندر یہ خوشب تو پھر آپ نے ملک کو زیادہ پکانا نہیں ہے اچھا ہوتا یہ ہے کہ لوگ صرف ملک اور الائچی کو اتنا پکاتے ہیں کہ اس کا حاف اور ون تھرڈ رہ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد جب اس کا کلر چینج ہو رہے لگتا ہے پھر اس کے اندر رائس اور شگر آٹ کر کے پھر اس کو دوبارہ کوک کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اور اس وقت جو ہے آپ نے کیا کر دالا ہے ابھی صرف الائچی اور ملک آٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم آٹ کریں گے شگر کی جگہ ٹھیک ہے خیر میں کرشی جامیشیری کرشی جامیشیری بلکل ہے ہنڈیڈ پرسنٹ پیور اکیات کے ساتھ یہ بنایا ہے واہ 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 یہ دیکھیں کہ میرے ہلانیت رنگ آیا ہے یہاں پر آپ نے جتنا کلر آپ کو چاہیے اور جتنا فلیور آپ کو کرشی جامیشیری کا چاہیے وہ آپ اس میں آٹ کریں گے اچھا جب کرشی جامیشیری آپ اس میں آٹ کریں گے تو شگر کی کونٹیٹی کیونکہ اس میں سویٹنس ہوتی ہے تو شگر کی کونٹیٹی آپ حضر ضرورت اس میں شامل کریں گے حسان بھائی کو شکر ہمشہ کم لگتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے ریفریشنگ کیا بھی تھوڑی جگہ پہلے تو اس میں آج چاہے وہ افتار ہو یا سہر ہو صحیح ہے سہری ہو ٹھیک ہے تو کرشی جامیشیری کا ایک گلاس جب آپ کو بھاریپن ہو رہا ہو میں نے پہلے بھی کہا ہے چیا سیٹ اور تکھ ملنگا کے ساتھ بلکل آپ اس کو بنا کر پیئیں آپ آدھے گھنٹے کے اندر جائیں ریفریش ہو جائیں گے بلکل ریفریشمنٹ کی اگر بات کریں ساتھ ساتھ ہی ہے چکن ہماری تیار ہو چکی ہے تو ہمارے دستہ خان پہ لوگ ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو ضرور نوش فرمائیں گے خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو پامولیف جو ہے وہ ہماری روز مرہ کی زندگی کو جناب وہ خوبصورت بناتا چلا جا رہا ہے میں روز پامولیف کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا جو ہے وہ سوپ جس میں ڈیفرنٹ جو ہے ان کی فرگرنس ہے یا اس کی انگویڈین سے آپ سے شیئر کرتی ہوں اور آج جو میں نے چنا ہے وہ ہے یہ جناب یہ ہے فلاولیس گلو بائی پامولیف نیچرلز ویڈ چارکول پاودر اب چارکول ہم الگ الگ چیزوں کے لیے زندگی میں استعمال کرتے ہیں ہم دھونی سے استعمال کرتے ہیں ہم کھانا بنانے میں استعمال کرتے ہیں چارکول بہت کچھ عرصے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چارکول فیس اور سکن کو لے کر بہت چیزوں میں استعمال کیا جا رہا ہے اگر آپ کے پر دیکھ رہے ہیں آپ کو سکین پر نظر آ رہی ہوں میں ٹھیک ہے یہ ہے جناب فلاولیس سکن کے لیے نظر آ رہی ہوں نظر آ رہی ہوں بہت پہلے لگی ماشاءالاللہ تو جناب یہ ہے فاولیس کا چارکول فلاولیس گلو کے لیے آپ ضرور اس کو استعمال کر رہے ہیں اگر یہ اندر سے بلیک ہے تو مجھے بہت اٹریکٹ کر رہا ہے آج اس طرح بلیک کپڑوں میں خاتوم مجھے بہت اٹریکٹ کر رہی ہے بہت خوبصورت لگیا آپ نے وائٹ اور میں نے بلیک پہلی رہے ہیں زندگی پہ اگر ایسی ہی بلیک اور وائٹ ہو جائے سانا تو کیا بات ہے ایکچلی چاہیے تو یہی کیا بجا ہے ہمیں زندگی بلیک اور وائٹ چاہیے ہوتی ہے گریل چل رہی ہے وائٹ اور بلیک ہونی چاہیے یا تو بلیک ہونی چی یا بائٹ مطلب برے کو برا بولیں اچھے کو اچھا بولیں گری مد بولیں گری مد بولیں گری مد بولیں کیا بات کیا بات ہیں آپ بھی اگری کرتے ہیں اس بات سے بلکل اچھے چلو وہ اجراز بھی اگری کرتے ہیں حکیل صاحب آپ بھی ساتھ بیٹھیں ماشاءاللہ آپ سانا کی باتیں سن رہے تھے میں سانا صاحب یہ بہت ساری باتیں اور بھی کروں گی لیکن آپ ماشاءاللہ اس وقت تجربہ بھی ہے زاہر تعلیم بھی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی شخصیت کے اندر جب بدلاؤ آتا ہے اچھے کے لیے اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں دے کر وہ کرتا ہے آزماتا ہے اور کبھی کچھ چیزیں لے کر آزماتا ہے ہمارا انسان کا کام صحیح طور پر جج کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے ہم کبھی کبھی بھٹک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ کے احکامات سے اور دور ہو جاتے ہیں اگر ہم اس چیز پر اللہ تعالیٰ کے جو معاملات چل رہے ہیں اس پر اپنی پاور کو دکھائیں فید کو دکھائیں اور اس پر آگے بڑھیں تو وہ ہی میرے خواہ سے کامیابی کا راستہ بھی بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ خود بخود راستے بھی آسان کرتا اور مدد بھی کرتا ہے بلکل ایسا ہے کتنی پیاری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ایک ایسی ہستی اور ایسی ذات سے کنیکٹیوٹی کی بات ہیں بلکل یہ جیسے روز مرا میں لوگ بہت سارے مہرائل سے گزرتے ہیں چیلنجر سے تو مجھے لگتا ہے یہ ہر چیز زندگی میں آتی ہی آپ کو ہی بہتر کرنے ہیں کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کی اچھائی کے لیے اس پر چوئیس ہمیشہ آپ کے پاس ہوتی ہے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اس سے یا تو آپ ہمت لے لیں یا پھر آپ کہیں lost ہو جائیں سانہ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیا سانہ شیئر کرنا چاہیں گے نہیں کوئی غلطی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ غلطی بھی کرنی کیونکہ ہم انسان ہیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے کبھی غلطی نہیں کر سکتے تو وہ جو غلطیاں بھی تھی مجھے لگتا ہے وہ کہتے ہیں وہ پروسس کا حصہ ہے اگر آپ غلطی نہیں کریں گے تو آپ وہاں تک کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے برین کی لئے لیئر ہوتی ہیں وہ جب تک توک کرنا نا لگے حاکیم صاحب سے کنفرم لے لیں 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 لے لیئر ہوتی ہوں گے آپ کے برین کی ضروری ہے اب وہ ہر ایک کی ڈیفرنٹ جیسے میں نے کہا ہر انسان یونیک ہے تو اللہ تعالی نے بھی بہت سارے لوگوں کو ہر انسان کو ایک طریقے سے نہیں سکھانا ایک واری تے ہون چاہیدہ سکھانے کے لئے یہ سب ہمارے سکھنے کے لئے ہیں یہ سکھانے کے لئے کچھ چیز آتی ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرے گا تو ہوگا یہ ہوگا تو سیکھے گا اللہ نے ہر چیز کو دیکھے کیچڑ میں کمل کا پھول نکلتا ہے ہر پھول تو باغ میں نہیں آتا کچھ کیچڑ میں نکلتا ہے تو اللہ نے ہر رستے میں انسان کو سکھانا ہے اس کو اچھا بنانا ہے سیکھنے کی قولیٹی ہونی چاہیے اللہ تعالی بہت کچھ دکھاتا رہتا ہے ہم شاید دیکھ نہیں پاتے یا دیکھنا چاہتے نہیں دیکھنا چاہتے ہی نہیں کیونکہ دیکھیں اکثر لوگوں سے دیکھیں کونسپٹ ہے میرا کونسپٹ ہے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے اللہ نے ہدایت تو ہمیشہ دیا ہے بندہ نہیں لیتا ہدایت اللہ تو ہدایت دی رہا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ ایک دم سے کہتے ہیں کہ یہ رمضان آیا تو یہ بڑے مسلمان ہو گئے یہ بہت بھائی تو اس کے لئے میں کہوں گی کہ خدا رہا اگر کوئی میرے خیال میں چاہے پیچھے رمضان میں نہیں تھا تو اللہ نے ہر سال ایک ایک مہینہ ایسا دیا ہے جہاں آپ کو کونشس ہونا ہے آپ کو اپنی اپنی ذات اور اپنی دیوائن کے بارے میں اپنے آپ کو چیزوں کو سمجھنا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں تو ہر انسان کا ایک process ہے نہیں بہت لکھتے ہیں روز کی مرہ پہ لکھتے ہیں تو میں کہوں گی کہ یہ یہ ہپوکریسی نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں بڑے ہپوکریٹ ہیں دوپٹر ڈھکے آگے ہیں سر ڈھکے آگے ہیں تو یہ ہے کیوں نہیں اللہ نے آپ کو زندگی میں موقع دیا ہے اور آخری سانس تک ہر انسان کے پاس ہے وہ اس کی سمجھ میں زافہ کر سکے اور اپنی زندگی اور اپنی ذات اپنی spirit اپنی سول کو پہتر کر سکے تو that's all اپنی یہ نئی سانا ہم سب ورطنس کر رہے ہیں دنیں دنیں جس کا چینج ہو گیا ہے دنیں یہ تو میں سوشل میڈے پر کروں گی یہ جو سانا کا دنیں چینج ہو گیا یہ نیوانی یہ پہتر انسان دنیں انسان اپنا دنیں ہی بتائیں آپ وہ بندے ہی نہ رہیں وہ رہیں میسے تو یہ کہتے ہوں یہ موقع ہر انسان کے باس دیفرنٹ ڈفرنٹ طریقے سے آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بدل سکے بہتری کی طرح اور اگر یہ موقع آ گیا موقع لینی کی بات ہے کہ موقع آئے اور نکل سے کیا موقع اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں بہت سارے موقع ملتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے شاید سمجھنا چاہتے ہیں وہی بات ہم ہکمت نہیں سمجھتے وہ جسے کہتے ہیں بلیسنگ ای ڈسکائز ہکمت ہے ہر چیز میں تو وہ والی چیز سے ہم دور ہیں ہم ہکمت نہیں سمجھتے کہ ہم کبھی اللہ نے ایسا فیلٹر دیا ہی نہیں ہے کسی انسان کو چاہے وہ کسی بھی حد تک پہنچ جائے I will admit and add this word کسی انسان کے پاس وہ فیلٹر نہیں ہے کہ وہ پہچان سکے کہ آپ کا یا میرا اپنے رب سے کتنا راپتہ ہے یا میرے پاس کتنی ہم کیسے جج کر سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے بہت سارے میں آپ کو روک رہا نہیں چاہتی ہوں میں آپ کو سن رہی ہوں اس وقت یقین کیجئے کنٹرول روم میں جو بھی اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ سانہ ہم نے کبھی نہیں دیکھتا and I think وہی والی بات ہے ہمیں موقع ملا کہ ہم سانہ سے ملے اور سانہ کو یہ موقع ملا کہ اپنی بارے میں کچھ آپ سے شیئر کر سکے کچھ اور شیئر کریں گے سرپ ایکسل پریزنٹ برانے رحمت also powered by ALPERS LIFEBOY and DAL ہمیں کارت ری دے روح رماغ 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 رمضان مائے ہی آپ رکھم ہماری کی بہت ساری ہلتھ دیتا ہے وو ہے چیا سیٹس جناب یہ ہیمانی کی طرف سے ایک اور امیزن گیانی پوڈکٹس술 کر رہا ہے ایک دن میں نے ان کا حنی تھی سیلور فلکس تھے چائے انھوں نے چار حلوم کی انٹرویوز کی چیا سیٹس چیا سیٹس میں ہی زندگی ہی شیر قسم ہی بہت احب سا ہے میں نے اس کے لئے کیوں اس یہاں سورس آف پروٹین ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے اومیگا 3 ہوتا ہے کمزور قوت اور مدافیت کو جو ہے آپ کی اس کو سٹرونگ کرتا ہے پانی کی کمی کو دور کرتا ہے انرجی کا کام جو ہے وہ کرتا ہے اور آپ کی ڈل سکن کو آپ کے بالوں کو آپ کے چہرے کو مطلب مجھے اس کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ بتانے کی ضرورت ہے جناب کے ہیمانی نے انٹروڈیوز کیا ہے آپ کے لیے اویلیبل ہے بہتی اچھی ایر ٹائٹ پیکنگ میں یہ ہے چیا سیت سوپر پوڈ چیا سیت اور یہ آپ نے اگر اپنے زندگی میں شامل کرنا ہے تو ضرور کیجیے میں سنا یہ پوچھوں گی سنا کے فٹنس جو آپ ما شاء اللہ فٹرین آپ میرے طرح ہاں 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 ہی بہتیار ہی بہتیار و ہی بہتیار ناہو ہی بہتیار ہی بہتیار ہاں 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 یہاں جو صرف فٹنس درنہ اللہ جو انہوں نے ہمارے پروگرام پرگرام میں سیکھا سیلف لالس تکھا انہوں نے اور انہوں نے آشرو کر دیا ہے سم پوچھا آپ کے سامنے آج کل مسنا یہ ہے کہ سیلف لیو میں لوگ زیادہ سیلفش ہو رہے ہیں اس میں تھوڑا اب بیان یہ کرنا ہے کہ بھائی سیلف لیو کا مطلب کہیں یہ نہیں تھا کہ یہاں بات ہے دوسروں کی وات نہیں لگا جانتی ہے وات نہیں لگا جانتی ہے اچھے یہ اچھیا سیٹ کا بول رہی ہیں یہ واقعی یہ تو آپ نے جو بارکی ساری چیزیں اس کی جو 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 پروڈک میں ہیں وہ تو ہے but again it's very filling پیشری جو لوگ اپنی بزن کا خیال کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے اچھا ہے کہ یہ ایک تو رمضانوں میں آپ اگر سہری میں اس کو use کرتے ہیں کسی بھی طرح سے اپنے دودھ میں ڈال کے یا پانی میں یا جیسے بھی تو یہ میدہ اس کو صحیح رکھتا ہے کیونکہ رمضان میں ہماری نیند کا سائیکل تھوڑا سا ڈسٹر ہو جاتا ہے اور آپ کو شہد نہیں پتا کہ کھانے سے زیادہ ہماری نیند کا افیکٹ میدے پر پڑھتا ہے میدے کی وجہ سے آپ کو پورٹ سسٹم چھوڑا ہے آپ کو جہاں آپ کو ڈرجسٹ ہونا ہے وہ سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے بالکل ایسے ہی تو یہ اس کو بڑا help کرتا ہے میں تو اس کو use کرتی ہوں آپ تو کرتی ہوں گے حالانکہ میرا کوئی اس میں حصہ نہیں تھا میں نے کسی پروڈک کو بائیکر پرووٹ نہیں کرنا تھا سچ میں شیئی ایک بائیکر شیئی ایک فیتنس پرک سچ میں ڈرجسٹ مدید کی میں اس میں بہت دوں کہ میری کاری کل سے دو تین دن چھلل ہوں میں سرال بھائی تو سبروٹ سو کیا دو پر رکھون مرا میں بات کریں سبروٹ سو لے آئیں گے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کل سے اپنی چیزیں کاری کرنا شروع کریں بوٹل میں اپنا چیا سیت ڈال کر میں میں لے کر آئیں بتانے کا جاتا کہ مرزا بھائی اور میں چیا سیت ہی پیائیں گے اور کھائیں گے مرسا صرف دیکھا دیکھی کرے گا اس کا کوئی کام نہیں ہے مرسا بھائی this is next level next level میں اس نے صرف دیکھا دیکھی کرنے اس کو کچھ نہیں پتا diet bite کا sorry sabroso sabroso کے crispy purpose بلا رہا ہوں بہت juicy اور tender ہوتے ہی ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ready to cook frozen item کے اندر یہ آپ نے بتاتے جائے مایا نے کہا آپ کو اس پتہ لگا نکالا اور آپ نے fry کرنا ٹھیک اس جب ہماری ready ہیں اور دوسری طرح مایا نے اس میں اس میں اس میں اس میں مایا نے ایک کام موکتا ہے بتائیں ٹائنگ بنانا ہے ٹھیک ہے ٹائنگ اگین ریفرشنگ ہے اور ملٹیپل جوہاں فلیورس کے اندر یہ موجود ہے آپ کے اندر آپ مالوم ہے آپ کے سامنے لیمن ان پیپر ہے ٹھیک ہے اور باقی کی جو فلیورس ہیں اب آپ دیکھیں اس میں کوئی بھی ایک فلیور جو مجھے لیمن پیپر پسند ہے تو آپ جو بنانا چاہتے ہیں وہ ایک لیمن چھڑک دوں اپنے بنانا ہے اچھا ٹھیک ہے میں بنانا دیتی ہوں یہ میں سپون ساف اٹھا کے لائی تھی تو اب میں ساتھ سانا سے بھی باتیں کریوں سانا صوری میں آپ کو نہیں آئیں گے بہت مازرت نہیں اچھا اب میں آنا چاہتی ہوں اس چیز پر جو میری ڈریم رید ہے اور وہ ہے Harley Davidson Really? yes army green captain american logo with 750 to 800 cc that's my dream bike اس کے بارے میں اب آپ بتائیں جو آپ سے میرا دوسرا عشق ہے وہ Harley کی وجہ سے you're my soul sister Harley کی کیسے آیا Harley کی کیسے آیا Harley کیا جانو یہ تو بتا دو Harley کیا جانو یہ تو بتا دو Harley کیا جان بسکلی ویسے میں سپورٹی شروع سے رہی ہوں اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میں گیارہ سال کیومر سے بائک چلا رہی ہوں تو گیارہ سال کیومر سے ہاں جب میں تو کام مام کچھ نہیں کرتی تھی نا ہی میں تو آئے سٹارٹ وہ سیونٹی والی پر پر تو بڑے جملے آتے ہوں گے اور ہنے ملتااں شاہری کی پر مینے میں بے جانو toc 맞ے ہوں آئے جو آئے جلا اور ہنے میں چلا رہی ہوں گے پہاب میونے تو پہاک They کے بعد ہمانی رہی ہے ہانائیں میں امران بھائی ہوتے ہیں yes how are you ہاں انہوں نے he is a very positive guy اور انہوں نے کافی اچھا you know explain کیا میں نے کہ بھی یہ بڑی مہنگی ہوتی ہیں تو انہوں نے کافی اچھے وہ رکھے ہیں جن کو شوق ہے but again obviously یہ شوق والا ہی کام ہے اس پر انڈے بھرد نہیں لائے ساتھ سکتے میں امران بھائی کو بول تو کہ امران بھائی ہاں حالے حالے لازمی وہ کس تو پہ دے دے حالے 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 کے بارے میں کہتے ہیں آپ حالے پر بیٹھتے نہیں ہیں حالے میں بیٹھتے آئے 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 پر حالے جیسی مطلب اس کی جو ایک آواز آتی رہے جب آپ اس کو start sound ہے نا وہ بس next level میری تو I've got fat box پہلے میں نے 883 سے شروع کیا fat box جو ہے وہ وہ براہ huge ہے تو اس میں ہی ہے کہ وہ زیادہ ہے نا اس کا زیادہ فان ہے مطلب اگر آپ کو ویسے وہ کرنا ہے اپنا جس کو shock جن کو حالے کی بڑا عجیب سا لکھا مجھے ہے تو میں تو ہاں جان آپ بتائیں کبھی آپ کے لئے بڑا عجیب سا لکھا بس میں آپ ساتھ چھلا چاہتے ہیں ہمیں چھلے کہ چھلے میں آپ ساتھ بہتوں کی پیچھے میں بالکہ میں نے ابھی ریسنٹی میں بہت ہوا میں زہراتی بھی جاؤں سہلا کے پیچھے بہت ہی یہ جو بائیک رائٹ ہے اس کی ایک یہ ہے کہ اگر بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں ایک میسیج بھی ہے کہ ایک تائم کی ضرورت ہے اور جتنی بھی لڑکیاں ہیں اب جو آپ کی جنریشن کی ان کو تو لازمی آنا چاہیے لڑکیاں جاب کرتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ کمیوٹ کتنا مشکل ہوتا ہے ان کے لئے ان کو روز مرا کا جو سفر ہے وہ کتنا تکلیف تے ہوتا ہے آئی کن امیجن آنا ای نو دات ان کے لئے یہ ہے کہ جیسے میں بہت سارے لڑکیاں جانتی ہوں جن کے گھر میں بھائی نہیں ہے والد صاحب نہیں ہے اور وہ خود نہیں کر سکتے گاڑی تو وہ اپنا بائیک ان کے لئے ضروری ہے ابھی ایک ورک شاپ ہوئی تھی جو کہ ایک انجیو نے کروای تھی اور وہاں پر میں نے شرکت کی تھی خود گئی تھی میں انہوں نے تو کہا تھا کہ شاوٹ آؤٹ دیدیں میں نے کہا نہیں میں آؤں گی میں نے وہاں پر وہ ورک شاپ تھی جس میں خواتین کو بائٹ چلانا تکھایا جا رہا تھا کیا بات اس ورک شاپ میں خواتین کو سیلتھ جو ہے وہ دیفنس کی جو ہے وہ اچھا ہم بتائی جا رہی تھی اور کیونکہ میں ایک kick boxing میں نے تکھی ہوئی بھی ہے بات ہے میرا بھای پیارا ہے ایک ہم نے بڑا اچھا کیا ہے کہ وہ بہاں پر میں بتا بھی دیا آتی تو مجھے بھی الگ ہے بھی ہمیں بتا دیا بات دیا ضروری ہوتا ہے سبھے بھای بھای بھی آپ کے پاس مزید کانٹ ہے ویڈیو سمیں چلا سکتے ہیں جس میں بقاعدہ kick boxing کر رہیوں سب سے زادہ مشکت ہے سبھے بھائی کے لئے ہے نا سبھے بھائی بچارے چلے جائیں گے چھوڑتے ہیں سلام آباد سلام اب آج سلے جائیں گے وہ ہمیں چھوڑ کے سو بیسکلی خواتین کو انڈیپینڈنٹ صرف فنانچلی نہیں انڈیپینڈنٹ سوچ سب سے پہلے ضروری ہے چاہے وہ جلال کی بہنے ہو ہماری بہنے بہنے کسی کے بھی بہن بہن بیٹیاں ہو ان کی ذہنی انڈیپینڈنٹس is very important according to me برکل ایسا یہ ہے جب آپ ذہنی ڈیپینڈنسی کیا ہوتی ہے کہ میں کہوں جلال بھائی ہے نا وہ کر لیں گے سنا ہے نا وہ سمال لے گی نہیں میں ہوں نا میں کیوں کیوں کروں میں ان کے اوپر کیوں چھوڑوں یہ تو ہر بندی کے لیے بہنے ہو مائے ہو بھائی ہو صحیح ہے آپ کو سب کو ہونا چاہیے سنا جگر کوئی لڑکی کو آپ دیکھتے ہو میں بہت دفع بالکل لڑکی کو بلکہ ایک خاتون کو میں نے دیکھا اس نے بچے کو سکول چھوڑنے جا رہی تھی اور میں نے کہا یہ بچے اس بندی نے مجبورا ہی چلائی ہوگی کیونکہ یا تو اس کا ہس بند ساتھ نہیں دیتا ہوگا یا اس کے گھر میں کوئی ایسا مد نہیں ہوگا اب بچے کے لیے ایک عورت اب کت حد تک جا سکتے ہیں ناشتہ بھی دے میں نے گاڑی رو کی اور میں نے اس کو کلائب کی میں نے کہا دیکھو موٹیویشن وہ جو موٹیویشن کہتے ہیں مجھے جب وہ لوگ کہتے ہیں مجھے یہ ہے انسپریشن یہ ہے انسپریشن ابھی سبھی بتا رہے کہ اوبر چلا رہی ہیں ڈلیوریز کر رہی ہیں آپ کو پتے بات کرتے میں بڑا خوبصورت موقع آدھا ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے مجھے فون آتا ہے اور مجھے آتا ہے جی اسلام علیکم جی مادم آپ کا ایک پارسل ہے میں نے کہا جی جی رائیڈر کہاں ہیں مجھے مادم میں رائیڈر ہوں اے ہوئے 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 میں نے جو سن کر اس کو میں نے کہا ہے شاباش ایم سو پرود ویو دو منٹ رکو بیل بچاؤ آتا ہی ایم سو بیٹیفل جب ہم دیکھتے ہیں خواتین we should encourage یہ جسی بھی خواتین اس طرح سے اپنا آپ سمحال کی اور اپنے گھایوالوں کو کہہ رہی ہیں یہ ایک ہے یہ ایک ہے ایک ہے ہم دیکھ کے بڑا اچھا رکھتا ہے یہ courage ہے ایک message ہے اور ایسے میری ان تمام مرد حضرات سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو رسپیکٹ کریں بلکل ایسا ہی رسپیکٹ کریں جناب اور اللہ کا شکر ہے کہ رسپیکٹ آنا شروع ہوئی ہے اس لئے ایکسپٹنس بھی آنا شروع ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ خوشبو بھی آنا شروع ہوئی ہے اس وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا سرپیکٹ آنا شروع ہوئی ہے سرپیکٹ آنا شروع ہمارے کا شروع ہوئی ہے ہیں سنہ میں آپ سے ایک کیونکہ آپ نے وقت نکالا اور آسان نہیں ہوتا اور اس لئے آپ کی مصروفی آدمی ہیں میں یہ نہیں پوچھوں گے آپ کیا کر رہی ہیں سب کو پتا ہے ماشاءاللہ دے فالو یوں آپ کو لوگ محبت کرتے ہیں آپ سے آپ کے لئے دعائیں کرتے ہیں اس میں کوئی دور آئے ہے ہی نہیں میں صرف یہ چاہوں گی کہ میں زندگی میں بہت ساری چیزیں سیکھ رہی ہوں اور سیکھی بھی ہیں تو کیا اسی چیز ہے یہ تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا چاہیے کیونکہ مجھے کچھ اب خواہش نہیں رہی رب نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا لیکن لائف میں ایک چیز ضرور پتا ہے کہ مجھے کیا نہیں کرنا نیگٹیو نہیں ہونا نیگٹیو کی طرف نہیں جانا پیسیمیسٹک نہیں ہونا امید رب کے علاوہ نہیں لگا یہ میرے نہیں بڑے کلیر ہیں سنہ کے نہیں کون سے ہیں جو بہت کلیر ہو چکے ہیں میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ کسی چیز سے روکا نہیں نہیں ہے بٹ میں سمجھ ہی ضرور ہوں ہر چیز کو سمجھ کے کیا ہے تو نو کی جہاں تک بات ہے کہ جو بھی پین تکلیف ہے اس سے میں نے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے بہت ایک آپ کا آرٹیوڈ بٹر ہو جاتا ہے وہ نہیں کرنا کرواہت نہیں آنے دینے خود میں خود میں بھی نہیں آنے دینے اور اپنے کاموں میں اپنے آرٹیوڈ میں اس کے تھوڈ ہی تو کیونکہ the reason why میں سمجھتا ہوں کہ جب عورت ماں بنتی ہے تو اس کی responsibility بڑھ جاتی ہے دو زندگیاں میرے مطلب that depending on me in a way that they are looking after me absolutely اگر میں کوئی بھی چیز کرتے ہوں تو یہ generations میں جائیں گی it's not only i have two boys mashallah so میں ان کے لیے یہ سوچتے ہوں ان تمام خواتین کو یہ کہتے ہوں زندگی میں بہت سارے challenges آئیں گے آپ کے لیکن ایک چیز کوشش کرتے ہیں اس challenge سے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اللہ کی کوئی سبق ہوگا اور آپ نے وہ سبق دھونے کی کوشش کرنی ہے اور ایک چیز کا ضرور خیال کرنا ہے جو ہم سے چھوٹے ہیں آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں بچے بھی ہو سکتے ہیں اور مشکلات کسی قسم کی بھی ہو سکتے ہیں کسی قسم کا بھی challenge ہو سکتا ہے آپ کی life میں کوئی depth ہو جاتی ہے کچھ ہو جاتا ہے کوئی وہ نہیں ہے so many things لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے اس کی جو اندر تکلیف ہے اس pain سے ایک کڑواہٹ نکلتی ہے اس کڑواہٹ کا بہت خیال کرنا ہے ورنہ وہ transfer ہو جائے گی ان میں اور وہ generation میں جائے گی اگر آپ اس پہ کام نہیں کریں گے آج تو یہ چلتی رہے گی thank you so much وقت نکالنے کے لئے thank you so much اتنی انرجی دینے کے لئے اور جا رہی ہیں آپ یہاں سے تو مجھے باقی چیزیں نہیں بتا لیکن آپ یہاں سے بہت سائی دعائیں ضرور لے کر جا رہی ہیں بس یہی کیمتی ہوتی ہیں اور یہی پریشیس ہوتی ہیں اور یہاں سے پریشیس ہے اور یہاں سے بھی بہت سوچے اور یہاں سے لئے اپنے خوبصورت ایک سامان باندھا ہوا ہے اس کا حصہ بنانے کے لئے بہت بہت شکریہ 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 اور پرنی کے لئے سلیے گ domestی شکریہ مجھے چیزیو آج تبہا cui مجھے موجودن میں سرین کیا شکریہ مجھے ایسے جب کون نہ گی گز جب کون نہ لہل ایسے